سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بریک سے پہلے ہماری گفتگو ہو رہی تھی کہ حج کے دوران کسی قسم کی تجارت ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے تو قرآن نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ حج کے دوران تجارت اور کاروبار میں کوئی مزاہکہ نہیں ہے زمانہ جاہلیت میں وہ اس چیز کو وہ ایک دنیا داری اور ایک دنیا دارانہ فیل شمار کرتے تھے اور اس کو جائز قرار نہیں دیتے تھے بلکہ اسلام نے اس کو عبادت کے منافع شمار نہیں کیا ہے اسلام نے ہمیشہ انکرج کیا ہے کہ مسلمانوں کا اقتصاد ٹھیک ہونا چاہیے اور اقتصاد کے بغیر قوم ترقی نہیں کر سکتی ہے اس لیے ہر قسم کو جو فقر ہے فاقہ ہے اس کو مٹانے کے لیے مختلف قسم کے نظام وضع کیے ہیں تاکہ مسلمان ان جو نظام ہیں ان پہ چلتے ہوئے فقر اور فاقہ کے خلاف جہاد کریں اس سلسلے میں حتیٰ کہ آپ نمازِ جمعہ میں آ جاتے ہیں یعنی آپ عبادت کو یعنی تجارت یا کاروبار اس سے جدہ نہیں کر سکتے ہیں ہر ایک کا اپنا اپنا الگ لیول ہے اگر یہی کاروبار غربت کے خاتمے کا سبب بن جائے فقر اور فاقہ کے خاتمے کا سبب بن جائے غربہ اور مساکین کی مدد کا سبب بن جائے تو یہ بزاعت خود ایک عبادت ہے لہٰذا ایسے کاروبار کو جو دینی لحاظ کے ساتھ ہیں اور جس سے ایک سماج کی جس سے ایک سوسائٹی کی مدد ہوتی ہے تو اس کو عبادت سے جدہ نہیں کیا جا سکتا ہے آپ جمعہ کے دن سورہ جمعہ پڑھتے ہیں اور اس میں کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ اللہزین آبنو اذا نو دی لس صلاة من یو مل جمعہ تے فس آو الہ ذکر اللہ و ذرل بی ذالکم خیر لکم انکون تعالی یہ ہے اس کے بعد چہنا کیا ہے ایزا قوضیت الصلاة فان تشرو فی الارض وابتغو من فضل اللہ جب نماز ختم ہو جائے تو جاؤ فضل پروردگار کو تلاش کرو جاؤ حلال روزی کی طرح حلال روزی کو فضل پروردگار شمار کیا جاؤ جا کے کام کرو محنت کرو مزدوری کرو شاپ پی جراب جاؤ کاروبار کرو بزنس کرو جاؤ جا کے فائضا قوضیت الصلاة فان تشرو فی الارض وابتغو من فضل اللہ جاؤ جا کے تم جہنے وہ کیا کرو فضل پروردگار کو چاہ یعنی حلال کی آمدنی کو جو انکم ہے ان در لیگل وے اس کو اسلام نے کیا کیا ہے فضل پروردگار the grace of اللہ سبحانہ وتعالی یہ کیا ہے کہ اللہ کا فضل ہے یہ جاؤ جا کرو اس تجارت کرو لہٰذا یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ فائضا قوضیت الصلاة وابتغو قسم کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے فاضل کا لفظ جو ہے نے استعمال کیا ہے یعنی جب قسم کا ماندہ آتا ہے کوئی بھی کام کسی طرح سے آمدنی کو آسل کرنا ممکن ہے کہ وہ لیگل وے ہو لیگل وے نہ ہو دونوں اعتبار کے ساتھ جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے لیکن جب فاضل کا لفظ استعمال ہوا ہے تو پھر کیا ہے کہ یعنی یہ کیا ہے انعام ہے فضل ہے کرم پروردگار ہے لہذا تم کوشش کرو کوشش کرنا تمہارا کام ہے اسائی اور کوشش کے نتیجے میں فضل یعنی حلال روزی کو اتا کرنا یہ اللہ کا کام تو کیا ہے کہ بات کیا ہوگی حاج کے دوران ایک تجارت کرنا جائز ہے نمبر دو اخلاص کے بھی کوئی منافی نہیں ہے یعنی آپ نے تجارت کر دی تو کیا اس میں جو انسیریٹی اور اخلاص اس کے منافی ہیں نہیں منافی بھی نہیں ہے اس میں کوئی حرج وہ نہیں ہے اب یہ ہے کہ فرمایے فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَذْكُرُ اللَّهِ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ یعنی کیا ہے کہ جب آپ عرفات سے جو ہے نا وہ چلو وہاں سے کوچھ کرو تو پھر تمہیں کیا کرنا چاہیے مشر الحرام یعنی مزالفہ بھی اس کو کہتے ہیں بعض ذکر خدا کرو عرفات یہاں پہ جو نفس استعمال کیے گیا ہے عرفات دیکھیں کہ عرفات جنوب مشرق کی طرف ہے مکہ کے مکہ مکرمہ بیت اللہ العاظم اس کے کیا ہے کہ جنوب مشرق کی طرف تقریبا ٹوئنٹی ٹوئنٹی وان مائل وہ مائل نہیں کلومیٹر وہ فاصلے پر ایک وسیع اور عریض یعنی ساؤت ایسٹ کی طرف جنوب بنتا ہے ٹوئنٹی ٹوئنٹی وان کلومیٹر جو ہے نا اس کے فاصلے بہت بڑا میدان ہے تقریبا چھ سات کلومیٹر تک جنوب اسی طرح وہ میدان جنوب پھیلا ہوا جہان نمی ذلحجہ کو زوال آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک وقوف واجب ہوا کرتا ہے وہاں پہ ٹھہرنا کیا ہے واجب ہے حاجی کے لئے اور بہت بڑی منزل ہے عرفانی اس وجہ سے کہ اگر کوئی غروب آفتاب سے پہلے نکل جاتا ہے عرفات سے تو اس پر کفارہ ہے ایک اونٹ کفارہ ہے اس کے لئے کیا ایک اونٹ کفارہ ویسے تو آپ کہیں گے کہ بکروں کے کفارے تو ہم نے بہت سنے ہیں اونٹ کے باز یعنی ایسے ہیں کہ اونٹ کے کفارے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے باقی اور بھی ہیں اب وہ محل نہیں ہے کہ میں اس پہ گفتگو ابھی کروں کہ کون کون سی چیزیں کرنے سے انسان کو اونٹ کا کفارہ دینا پڑتا ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ اگر میدان عرفات نے گیا اس نے وقوف کیا وہاں ابھی وہیں تھوڑی دیر کے بعد جائے وہاں سے نکل گیا جب وہاں گیا ہے تو کیا ہے اس کے کفارہ ہوتا ہے اور کفارہ کیا ہے ایک پورا اونٹ اونٹ آپ اگر مجھ سے question کریں پوچھیں کہ عرفات کو عرفات کیوں کہتے ہیں what is the reason اور اس کی جو significant ہے وہ کیا ہے significant اس کا مفہوم کیا ہے اس کا معنی کیا ہے پہلی اس کی جو وجوہات ہیں reasons ہیں اس میں سے ایک یہ ہے کہ جب حضرت جبرائیل علیہ صلی اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مناسع کے حج کی نشاندہی کی یہ حج ہے مناسع یہ حج مناسع کیا جائیں یہ مناسع کیا جائیں سنتے تو اس کے بعد کہا عرف تو عرف تو میں پہچان گیا میں سمجھ گیا اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں کہ عرف آت ہے یعنی ایک وجہ جو ہے نا وہ یہ لکھی ہے روایات جس طرح حصول کافی کی یہ روایت ہے دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ عرف آت ایک معرفت کا محول ہے ایک پوری کی پوری جو جس کو کہتے ہیں نا کاغ نیشنل انوائرمنٹ جس کو کہتے ہیں یہ وہ ہے ایک پورا ایک عرفانی ماحول ہے میدان عرفات انسان کے لیے معیہ کرتا ہے جو دیکھتے ہیں کہ چاروں طرف سے دعا ہو رہی ہے زمزمہ ہو رہے ہیں لوگ رو رہے ہیں لوگ دعائیں چیخ چیخ کر اور بلند آواز سے کچھ دل میں کچھ تڑپ کر مختلف انداز کے ساتھ دعائیں ہو رہی ہیں مناجات ہو رہی ہے اور ایک روحانی اور معنوی ایک پور ایک پورا سلسلہ ہے اور اس جذبے سے سرشاد ہیں تو اس وجہ سے بھی اس کو عرفات کہتے ہیں تیسری وجہ عرفات چونکہ معارفت سے ماخوز ہے اس کا جو مادہ ہے اس کا معارفت سے ہے معارفت یعنی پہچان معارفت یعنی شناخت اس سے ہے تو حضرت آدم علیہ سلام اور آپ کو پتا ہے کہ حضرت حووہ علیہ السلام دونوں کی کافی عرصہ تک جدائی رہی جب انہوں نے ترک اولہ کیا ترک اولہ کیا تو اللہ نے فرما کہ پہلے تو فرما اچھا اگر آپ اس درست کے جائیں استفادہ کرو گے تو تین کام ہو جائیں گے پہلے کیا ہے اس پرش سے آپ کو نکال دی جائے گا نمبر دو آپ کو ننگا کر دیا جائے گا نمبر تین آپ کی حووہ کے ساتھ جدائی ہو جائے گی تین تینوں کام ہو گئے یہ جو جدائی ہوئی کافی عرصہ تک رہی روتے رہے کافی دونوں روتے رہے میہ بیوی کے درمیان جدائی اور وہ بھی عشق و سرور کے ساتھ جن کی زندگی گزری ہو ان کا ایک ایک لمحہ قیامت نواہ ہوا کرتا ہے ان کی کافی عرصہ تک جدائی رہی کافی عرصہ اور پہلی مرتبہ انہوں نے اپنے آپ کو میدان عرفات میں ایک دوسری کو پہچان حضرت آدم نے کہ حو حضرت آدم پہلی مرتبہ اس میں جیسے پھر اس کو کہتے ہیں کہ کیا ہے عرفات عرفات یعنی ایک دوسری کو جو پہچان لیا اور اس کے بعد پھر اعتراف وہ ترک اولہ کیا کہ پروردگار ظلم تو نفسی فغفر لی ظلم تو نفسی فغفر لی یہاں پہ میدان عرفات بہت بڑا اس لحاظ کے ساتھ میدان ہے کہ اگر سچے دل کے ساتھ کوئی توبہ کر لے تو اس کی توبہ کو اللہ قبول کرتا ہے اسی ویسے فرمایا کہ شکی شخص ہے وہ کہ جو ماہ مبارک رمضان میں اپنے آپ کو بخشوا نہ سکے مغفرت طلب نہ کر سکے اگر ماہ مبارک رمضان میں اپنی مغفرت کا سامان پیدا نہیں کر سکا تو پھر سال میں ایک ہی دن ہے کہ میدان عرفات میں جائے اور اللہ سے توبہ اور استغفار کرے تو حضرت آدم حضرت آبان پہچانا ایک دوسرے کو ایک دوسرے کو پہچانا اس کے بعد کیا کہ اعتراف کیا اعتراف وہ جو کیا ہے کہ ظلم تو نفسی فغفر لی پڑے لوگ اسی طرح دعائیں کرتے ہیں جب یہ کہا اللہ نے تو اس وجہ سے بھی اس کو عرفات کو عرفات کئی تین چیزیں آپ کو بتا دی ہیں چوتھی 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 چیز اس وی ایسے کہ چونکہ معرفت یعنی یہ جو پہچان ہے اس کا تعلق ولی خدا کے ساتھ ہے امام زمان عجل اللہ تعالی فروج شریف کے ساتھ چونکہ عرفات اس کی عرفات بنتی ہی نہیں ہے کہ جب تک معرفت امام نہ ہو معرفت امام اگر کوئی امام زمانہ کو جانتا نہیں ہے تو اس کی عرفات ٹھیک نہیں ہے عرفات تب ہی ٹھیک ہوگی کہ جب وہ امام زمان عجل اللہ تعالی فرج شریف کے قدموں میں بیٹھ کر ان کی ولایت کا اعتراف کرے گا اسے کیا معرفت ہوگی جو امام سے دور ہے اسے کیا معرفت ہوگی جو ولی خدا سے دور ہے اس میں کہاں سے معرفت آ سکتی ہے جو اللہ خلیفہ سے دور ہے اسی وجہ سے میدان عرفات سال میں ایک ایسا مقام ہے حج بنتا ہی نہیں جب تک امام زمان عجل اللہ تعالی فرج شریف کا حضور پر نور نہ ہو ایک مقام سال میں ایسا ہے ویسے تو فرماتے ہیں کہ میں تین جگہ اپنے شیعہ کی ضرور ملاقات کرتا ہوں تین جگہ ایک جگہ کیا ہے ایک جگہ وہ ہے جب اس کی تشریعہ جنازہ ہوتی ہے تشریعہ جنازہ میں امام زمان عجل اللہ تعالی فرج شریف شامل ہوتے ہیں اور ایک جگہ کیا ہے کہ حج کا دوران حج کا دوران بھی امام زمان عجل اللہ تعالی فرج شریف تشریف لاتے ہیں اور اس میں سے بھی جس کو پوائنٹ کہا جائے پلیس کہا جائے سپیس کہا جائے ڈیزگنیٹڈ ایریا کہا جائے وہ کیا ہے وہ میدان عرفات ہے امام علیہ السلام کا بھی یہ خیمہ ہوتا ہے وقوف فرماتے ہیں آپ کے جو اوتاد ہیں آپ کے جو رجال غیب ہیں وہ ساتھ ہوتے ہیں ساتھ ہوا کرتے ہیں امام علیہ السلام بھی میدان عرفات حاضر ہوا کرتے ہیں اور کیا میدان عرفات ہے اللہ نے ایک عشق اور معرفت کا ایک جو وعدی ہے اور میدان ہے وہ قرار دیا ہے یہاں سے بڑی بڑی کی اسی ویشے فرمائے کہ میدان عرفات پہنے جائے کسی سے مت مانگا کر ایک شخص آیا اور امام سجاد علیہ السلام وقوف فرما رہے ہیں اور میدان عرفات میں اور ایک آدمی مانگ رہا ہے بھی مانگ رہا ہے فرما بندے خدا آج کے دن مانگ رہے نہیں آج کے دن تو اللہ کسی کو خالی نہیں لوٹ آتا ہے کسی کو خالی نہیں لوٹ آتا ہے کوئی بھی دعا کرنے والا ہے کوئی بھی دعا کرنے والا میدان عرفات میں اللہ اسے خالی نہیں لوٹ آتا ہے یہی ویسے روایات میں غوب آفت کا جب ٹائم آتا ہے یوم عرف اللہ سبحان و تعالی جتنے بھی وہاں پہ ظاہرین ہوتے ہیں حج ہوتے ہیں سب کے گناہ اور اس بہر سے سنو اس دن اگر کوئی یہ سوچے یوم عرفات میدان عرفات میں ہے اگر کوئی یہ سوچے کیا کہ پتہ نہیں اللہ نے مجھے معاف کیا ہے یا نہیں کیا ہے تو یہ گناہ ہے یہ گناہ ہے نہیں سوچ معاف کرتا ہے اللہ ساب کے گناہوں کو کیا کرتا ہے معاف کرتا اور یہ سوچ نہ کیا ہے گناہ ہے کہ پتہ نہیں پتہ نہیں معاف کیتا نہیں ایسا نہیں وہاں سے تم اٹھو گے کیا ہو جائے گا اللہ سار سب گناہ جھڑ جائیں گے میدان عرفات میں سچے دل کے ساتھ پکے من کے ساتھ صحیح معنوں میں جب ایک انسان دعا کرتا ہے عرفات کو اس وجہ سے بھی عرفات کہتے ہیں کہ چونکہ وہاں پہ کئی انبیاء معصومین اولیاء خدا کہ جہاں پہ راز و نیاز ان کی تسبیحات چونکہ عرفات ادراک اور شہود کا مرکز ہے اب میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں میں اس کی تشریف کو قطع نہیں کروں گا کہ عرفات حقیقت میں کیا ہے مشہد الہی ہے مشہد الہی آپ اس پہ سوچیں انشاءاللہ جانا اس کے گیر کھل جائیں گی اس جملے کے یعنی یہ کیا ہے مشہد الہی ہے میدان عرفات اب جو دوسرا ہے یہ اب غروب آفت آپ ہو جاتا ہے غروب کے بعد وہاں سے نکل سکتا ہے اور آتا ہے آدمی کدھر مشعر الحرام کی طرف مشعر یہ بھی شعور سے نکلا ہوا ہے لفظ شعور عرفات یعنی معرفت مشعر یعنی شعور اب شعور کیسے ہے اس پر جانا وہ تھوڑی بات شعور جو ہے چونکہ ایک شعور کے یعنی مشعر ہم نے بنانا ہے مشعر الحرام کو تو شعور امام چاہیے شعور شعور امام چاہیے اس وجہ سے کہ اگر کوئی شخص کیا ہو امام زمانہ کی معرفت کے بغیر امام زمانہ ہیں تو معرفت کرنی ہے نا بنانا نہیں ہے ہم لوگوں بنانا یعنی جو امام ہے ہم لوگ نے بنانا نہیں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآل نے جو فرمائے کہ جو اپنے امام میں زمانہ جو اپنے زمانے کے امام کو پہچان نہیں سکا اور اسی حالت میں مر گیا یعنی کیا ہے کہ امام زمانہ کی معرفت بتائی گئی ہے امام زمانہ کو بنانا نہیں ہم نے بنانا اللہ کا کام ہے امام زمانہ کی معرفت ہم پر واجب ہے ہم معرفت کریں بنائیں نہیں نہ خلیفہ ہمارا کام بنانا نہ امام کو ہم لوگوں نے بنانا ہم نے بنانا نہیں ہے اپنی طرف سے بلکہ کیا کرنا ہے ان کی معرفت حاصل کرنی ہے تو ہیں تو معرفت ہوگی نا معرفت امام چاہیے تو کیا ہے کہ مشعر الحرام مشعر یعنی شعور شعور امام اگر شعور امام نہیں ہے تو مشعر نہیں بنا مشعر حرام کی طرف جان یعنی اولیاء خدا کے ساتھ معصومین علیہ مسلام کے ساتھ جو وعدی ہے جہاں پہ انسان کو شعور حاصل ہوتا ہے دعا کرے وہاں پہ شعور امام انسان کو شناخت امام معرفت امام انسان کو نصیب ہو جائے تو وہ ایک بہت بڑی ایک وقوف ہے ایک بہت بڑی جس کو منزل کہا جائے جہاں پہ سارے جو حج کے جو شعائر ہیں وہاں پہ ایک پوری کی پوری تجلی گہ بنا کرتی ہے یہی مشعر الحرام اور ایک اتنا عظیم با مراسم جس کو کہتے ہیں ازیم المرتبت مراسم اس کی ایک عظیم نشانی ہے اس کو پورا سیلا پوری جو ہے نا وہ ایک جس طرح سمندر تھاٹھے مارا ہے لوگوں کا ایک قیامت کا مرکز اور ایک گویا حشر نشر ایک انسان کا ہو رہا ہے قیامت قبرہ کا منظر انسان اگر دیکھنا ہے تو وہ کیا ہے وہ مشعر الحرام ہے جہاں پہ اور کچھ نہیں انسان کو آسمان کے جو ستارے ہیں ٹمٹماتے ہوئے مزین صورت میں زینت دے کر ان کو انسان دیکھتا ہے اور اس میدان میں پھر پتھر اور دشمن کے خلاف اسلحہ جمع ہوتا ہے وہاں پہ مشعر الحرام ہے چونکہ کل کیا ہے شیطان کے خلاف ایک بہت بڑا محاذ ہے اور ہم نے جنگ کرنی ہے شیطان کے ساتھ اور حرب میں جانا ہے لہٰذا تینوں شیطان کو ہم ماریں گے کل رات کو چاہیں وہ جمع کیا رہا ہے آپ نے وہاں پہ پتھر جمع کی چھوٹے چھوٹے اتنے بڑے بڑے نہیں ہے تو یہ جو اتنے ہوتا ہے نا اس لیول آسمان گئے یعنی آپ دیکھیں کہ جب رات ڈھال جاتی ہے تو صبح کے ٹائم یعنی آزان آزان تک اور رماز پڑھیں چونکہ عرفال میں ایک تربیتی کورس کر کے آئے ہیں یہاں پہ ایک ریاضتی کورس کرنا ہے اس کے بعد یہاں سے ہم نے اپنا امیونیشن وغیرہ وہ سارا جمع کرنا ہے دشمن کے خلاف اسلح پہلے جمع کرنا ہے یعنی حملہ کرنا ہے تو پہلے اسلح ہونا چاہیے جمع کرنے کے بعد پھر ہم نے دوسرے دن چونکہ جو عید کا دن ہے پھر جانا ہے ہم نے سب سے پہلے بڑے شیطان کو ماننا ہے بڑے شیطان کو تو مناب ہے اس میں بھی جب ایک انسان دیکھتا ہے روحانی تسکین ہوتی ہے شعور کے جو چشمیں ہیں دل و جان سے اولتے ہیں اور اسی شعور کے پیش نظر انسان کی جو دماغ کی گرہ ہے کھل جاتی ہیں شعور اور اتمینان کے اس ماحول میں انسان ایک دفعہ متوجہ ہوتا ہے اللہ سبحان و تعالی کے ان اولیاء کی طرف جنہوں نے اس دور میں اس شعور کو بیدار کیا کہ آج ہم مشعر الحرام میں ہیں اللہ سبحان و تعالی میرا جیت تو چاہتا تھا کہ میں اگلی آیت کی طرف بھی آپ کی خدمت میں کچھ عرائز پیش کرتا کہ جو ایک بہت بڑی وہ بھی منزل ہے کہ حج ایک پور درس مساوا ہے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا اللہ سبحان و تعالی سے دعا ہے پرودگار ہمارے ان لمحات کو اپنی عبادت میں شمار فرماؤ ہمارے گناہوں سے افو در گزر فرماؤ پرودگار ہمیں سائے حجات رکھتے ہیں باب الحوائج کے صدقے ان کی جملہ حوائج شریعہ کو پرودگار جو مومنی مومنات اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں عالم برزخ کی طرف ہیں پرودگار ان کی برزخ کو آسان فرماؤ انہیں جوار معصومین وجہ کا عنایت فرماؤ پرودگار عالم اسلام کو سربلند فرماؤ عالم تعود کو نابود فرماؤ امام زمان خطب عالم امکان کے ظہور پرنور میں تعجیل فرماؤ ہمیں اپنے امام کے ناصرین مجاہدین مبلغین وشمار فرماؤ ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم مجار محمد وآلہ الطاہرین اللہ صلی محمد وآل محمد